دریافت فرمایا ہے کہ کین فیڈنگ تو اینی میلز اینڈ پیٹس بی کنسیڈرڈ ایس صدقہ بہت بڑی چیز ہے بھائی جانوروں کو کھانا کھلانا ان کی چوگ ان کو ڈالنا پرندوں کے لیے پانی اور صاف پانی کا بندوبست کرنا اور جانوروں کے لیے وہ چارہ ڈالنا جو وہ پسند کرتے ہیں کتوں و بلیوں کی خوراک ملتی ہے جو ان کے مزاج یا ان کے موسم کے مطابق بہت چیزے کا پہ پیکٹس مل جاتے ہیں ان سب کا خیال کرنا اور ان کو یہ فیڈنگ کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے یہ کرنا چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آدیس میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور ایک اصول کی بات بھی بیان کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اور ہر وہ چیز جس میں ایک تر جگر ہے یعنی حیات ہے اس کی خدمت کرو تمہیں اس کا ثواب ملے گا حضرت عبور ایرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے کہ ایک عورت تھی جس کا کردار ایسے ہی تھا بس تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ کتہ پیاس سے ہانک رہا ہے پیاس سے زبان لٹکائے ہوئے ہے تو اس نے اسے پانی پلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فغفر علاہ اس عورت کی بخشش کر دی تو اس لیے یہ جو موزے سے اس نے پانی پلایا تھا اللہ نے اس کی اس نیکی کو بھی ذائع نہیں کیا اور حالانکہ کتہ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہ نجس ناپاک مانا گیا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جسے نجس العین قرار دیا ہے سور کو اور کتے کو رضی اللہ علیہ وسلم نے اگر کتہ کسی برتن میں مو ڈال دے تو اسے تین پانچ یا سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے بوجود فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس کتے کے ساتھ کوئی جانور کے ساتھ بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا تو فی کل ذات کب دن ہر را اجرو ہر وہ چیز جس کا سینہ تر ہے یعنی اس کے جسم میں حیات ہے اسے اس کا خیال رکھنا یہ اللہ کے ہاں بڑی نیکی ہے اب اس سے بھی نچھلے درجے میں آ جائیں لوگ گھروں میں پودے لگا لیتے ہیں تو پانی نہیں ڈالتے یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ دلائی اور وہ اپنی خلافت کے دور میں تشیف لائے تو پانی منگایا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ لوگو تمہارے مال میں حق بنتا ہے اس کا جو سوال کرے اور اس کا جو سوال نہ کر سکے اور محروم تو انہوں نے پانی خوشک گملے خوشک مٹی میں ڈالا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس پودے کو پانی نہیں دیا اور اللہ کہتا ہے جو نہ مانگ سکے اس کا بھی حق تمہارے مال میں بنتا ہے تو یہ پودا مانگ تو نہیں سکتا تھا ہمیں خود چاہیئے تھا کہ اس کا احساس کرتے یہ مفہوم ہے اس کا اسلام تو اس حد تک کہتا ہے کہ پودوں کو بھی پانی ملنا ہے اس کا بھی حق ضائع نہ کرو مسند احمد میں آتی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ جا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اسے کہ اللہ کے رسول شام کو میں اپنے اونٹوں کو پیر لے غیری کوئی اور اونٹ کہیں آوارا کہیں گمہ کوئی بھی آ کے پانی پی لیتا ہے تو میں اسے بھی پانی پیلا لیتا ہوں تو فَحَلْ لِ فِي ذَلِكَ مِنْ عَجْر اللہ اس اونٹ کو جو میرے اونٹوں میں سے نہیں ہے پانی پیل پینے کے لیے آگیا ہے تو اللہ کے ہم اس پہ بھی عجر ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیاتا ہوں کہ فِي قُلْ لِذَاتِكَ بَدْن عَبَدْن حَرَّ عَجْر ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرو اللہ تمہیں سواب دے گا